اسلام علیکم دوستو ٹوئنٹی کا کپتان بنایا گیا پاکستان ٹیم کا اور دوستو کپتان بھی اب یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم اتنی مضبوط ہو جائے میری قیادت میں کہ نمبر ون ٹیم بن جائے اور ذکہ شرف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو مضبوط بنانا چاہیے کیونکہ آئیسیسیوڈی وارڈ کپ میں جس طرح پاکستانیوں نے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس سے بہتر ہے کہ پاکستان ٹیم میں تبدیلی لانی چاہیے اور دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ محمد آمیر شرجیل خان اور کئی بڑے بڑے کھلانیوں کی واپسی ہو چکے پاکستان ٹیم میں کیا دوستو ان تبدیلیوں سے پاکستان ٹیم مضبوط بن جائے گی یا نہیں یہ آپ نے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور آپ کا فیوریٹ کھلاری کون سا یہ بھی آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے